موسیقی اخلیتوں پر مسلمانوں کو لیکن مندلس اتحاد مسلمین کی جبت ایک پر نتیزہ مجھے یاد ہے میں نے ہانورا پردیش کی اسمولی میں کھائے وقت مدنن بحث کی مغایس کیا چھگا کیا لندے رہا کہ مسلمانوں کو بھی ٹری میٹلیک پوسٹ پرٹک سکارشپ دو چالیس روپیا دس روپیا بیس روپیا دیتے تھے بولتے رہا نہیں سنے آخر میں مجھے یاد کرے میں اسمولی نے کھڑے لکھا کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہ راشق اردی کی حکومت ہے یا در اندر موڈی کی حکومت ہے راشق اردی اٹھے اٹھتا روڑے انبر میں موڈی میں موڈی میں نے کہا رڈی صاحب اگر آپ موڈی نہیں ہے تو مسلمانوں کو بھی وہی سکارشپ دے دو جو دوسرے بیک ورڈ کلاس ایسیز اور ایسیز کو دیتے تھے تو بولے کیا نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے تو حیرت سے اسمولی کے لکھو کوئی نہ کر دے میری تخریر ہے راشق اردی نے کہا مجھے حیرت ہوئی اکبر مجھے نہیں مالو میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی بی سیز کے براما اسکالشپ دی جائے اس دن وہ دن اور آج کا دن اگر کوئی غریب رکشے والے بندی والے پنچھوں جوڑنے والے چھوٹے کارونار کرنے والے ایک دکان چلانے والے غریب کیا بچہ یا بچی ڈاکٹر بننے کا خام رکھتی ہے اور مینک میں سیٹ لالے کی ہے چاہے پچپل ہزار ہو ساتھ ہزار ہو ستر ہزار ہو یا ایک لوگ کی فیل ہو وہ داخلہ لینے کی ہے سرس سیٹیپکٹس لے جا کر اور اس کی فیل بار میں ریاستی حقوقت آداب کرتی ہے چاہے کام نہیں کارنامہ نہیں میں پہنچنا چاہتا ہوں ان لوگر سے جو ہم پہ رضاہ میں لے جاتے ہیں ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ڈی اے ہو ڈی اے ہو آرکیٹیکچر ہو فارمسیس ہو کوئی بھی کورس ہو داخلہ لینے پوری کی پوری فیز ریاستی حکومت دیکھنی ہے آپ کو معلوم ساتھ آنا ککنی فیز دے رہے ہیں چار سو اسی گورڈ لپیا مسلم اسٹورنس کا ریاستی مستان میں ہو رہا ہے کیا مدیہ پردیش میں ہو رہا ہے ناصر بھی ہے پھل کے راست شکر اڈی کے دور میں دو ہزار کور کا پیکٹ پھرانے شہن کی طرف کی کے لیے میں حاصل کیا چاہے نکار کریں گے لگاستے علیہ راست شکر اڈی کے دور میں انیس الہوروہ نام پلی انیس الہوروہ اے ہندو انڈومن میں تھا مخدمہ در کر ہندو انڈومن سے حاصل کر کے مسلم بھوٹ کر دے والا کہ یہ کام نہیں تین سو سالے تین سو دستی نمیر پر انیس الہوروہ تھا راشے کے روشیہ روشیہ کے رات تیرم کھنا روشیہ اس کے رات چندر شکر راو سب سے نمائند کی کر کر آج انیس الہوروہ چو سالے تین سو گست پہ تھا آج سائے پانچ ہزار گست کی ضمیر پر انیس الہوروہ پر گاہ ہے کیا یہ مجلس کا کام دارنا مانی ہے چھبیس کار میں عارت مانگ رہی ہے انیس الہوروہ راشے کے ردی کے دور میں حضرت بابا شکر دین صاحب پہاڑی کی موقع زمین کو گھوٹ کے حوائے کر رہا ہے کس نے مجلس نے میری جیتے دہت پتہ آسکر نائٹے نائٹ بیون سروے نمبر میں تو پھر چوتی سیکھ کرن کے لیے میں نے کہا تھا آپ کو یا لوگا اے کرن تو کانگریس کی آخری کرنس ہوگی کیا آپ بتاؤ کیا آخری کرنس ثابت نہیں ہوئی اور اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ حق بیانی اور حق کے لیے تم ہم کو جیل میں نار کر ہماری آواز کو دعا دو رہے تو دنیوں نہ لکھا چالیس دن جیل میں رہے لیکن ہم اپنے حق بیانی سے کمی مو نہیں بڑھیں اور آج بھی ہم بے باقی سے کھے حق کر آپ کے حق کے لیے آپ انصاف کے لیے لڑھتے ہیں کیا جیل نہیں ہے کیا جیل میں نہیں ہے کیسی جیل بڑے بڑے دس کمروں کی بڑی پیلنگ ایک ایک کمرے میں سو سو خائدی رہ سکتے ہیں سب کو خالی کنا دیا تنہا کہہ رکھا مجھے چالیس دن پانی پوچھتا تو پانی نہیں دیتے ہیں بیوان بیٹ میں نرد خیحہ رہی ہے خون مکن رہا ہے لیکن ان ظالموں نے کبھی لے جاتا دوا خانے نے داپٹروں کو نہیں بتایا کیا گوار رب دینوں ایسی تکا کیا کمزور اس تنبی نہیں دیا ایک چارل دیور کہا کہ یا یہ چادر بچھا دو یا یہ چادر کو اڑھ لے ضرورت کے بھی اجانا چاہتا تو اندریزی کموٹ نہیں بھی ایسا باتوں اندیا بیٹھنا نہ بیٹھ سکتا آنا اٹھ سکتا لیتا تو اٹھ بھی نہیں سکتا کھانا دیا ان بیوانوں نے تو ایک دن مرچی بھر کے دیتے تھے تو ایک دن نمت بھر کے دیتے تھے ایک دن کنکر ڈال کے دیتے تھے اے میرا اللہ اور میں دانتا ہوں پاس پر وزیار کی ختم رسول اللہ کی ختم اتنی تک لیتے ہیں اٹھانی چارلیس دن میں اور میرا نہ جانتا ہوں ایسا ظلم چھے وزے بند کرنا آتا ہے کمروں میں پان وزے مجھے بند کر دیتے تھے اے چھے وزے ہیں نا تو بولتے نہیں پوری جیل بند کرنا ہے تو پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے وہاں جگن کو کھلا رکھتے کر اس پر دگن محمدی بھی جیل رہا پیری تھا پھانا تھا جیل کھلی تھی سب سہورت تھی یہاں پانی تک رہی دیا ہو کیا ہوں تجھے کہاں کہاں نہیں پھر آرے چالیس دن میں سالے آٹھ ہزار کلوگیٹر ہو جیل پھر آتا ہے کبھی نظام آباد پان وزے مجھے بند کر دیتے تھے اے چھے وزے ہیں نا تو بولتے نہیں پوری جیل بند کرنا ہے تو پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے وہاں جگن کو کھلا رکھتے کر اس پر دگن محمدی بھی جیل رہا پیری تھا پھانا تھا جیل کھلی تھی سب سہورت تھی یہاں پانی تک رہی دیا ہو کیا ہوں تجھے کہاں کہاں نہیں پھر آرے چالیس دن میں سالے آٹھ ہزار کلوگیٹر ہو جیل پھر آتا ہے کبھی نظام آباد کبھی آدھلا آباد کبھی نہیں جا کر سنگ نارک دی کان کانے کے آئے چینم کا پولیس کسٹڈی پورے کیاگا پچاس پولیس والے بندک لے کے کوئی دارا ہے تھنکا ہے انٹلاکیشن دارا ہے اور ایسا دکھا تھا کہ ابدو رویسی کو نہیں ہزارہ بن نادین کو پکڑ کر رہا ہے یہ عالم کیا ہم کتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتے پانی کو ترسائے نہیں ٹھوٹے کھانے کو ترسائے نہیں ٹھوٹے میری دینی اور پچوں کو ملنے سے رکھا نہیں ٹھوٹے میری پوڑی ماں پان وجے مجھے بند کر دیتے تھے آرے چھے وجے ہیں نا تو بولتے نہیں پوری جیل بند کرنا ہے تو پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے وہاں جگن کو کھلا رکھتے تھے اس وقت دگن محمدی بھی جیل میں تھا پیری تھا خانہ تھا جیل کھلی تھی سب سہورت تھی یہاں پانی تک نہیں دیا ہوئے کیا ہوں تجھے کہاں کہاں نہیں پھر آئے چالیس دن میں سالے آٹھ ہزار کلو میٹروں نے پھر آئے کبھی نظام آباد کبھی آدھلا آباد کبھی نہیں جا کر سنگا رکھنی کہاں کہاں نہیں پھر آئے چانم دا پولیس کسکری پورے کیاگرال پچاس پولیس وارے پندوق لے کے کوئی دارا ہے تھنکا ہے انٹرابیشن لڑا ہے اور ایسا دکھا تھا کہ ابدال رویسی کو نہیں سالہ بن نادین کو تکڑ کر رہا ہے یہ عالم کیا ہم تکے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تکے پانی پتر سائے نہیں ٹوٹے کھانے پتر سائے نہیں ٹوٹے میری دینی اور پچھوکن ملے سے رکھا نہیں ٹوٹے میری پھوڑی نادی گئی دوسرے سال سے فیر صرف پائنٹیس ہزار آ رہی ہے ایک ایک دس ہزار رینٹ کے بعد کے مسلم سکورن کو دس ہزار پاندہ ہزار پچیس ہزار اپنے جیسے دینا ہاں کریں گے کریں گے اسملی آئی گابل کیا لاتا رہا جھگرتا ہا اس کے بعد وہ احکام منسوخ ہوا دس ہزار چھوڑو اگر مسلم سکورن کا رینٹ ایک لاگ بھی ہے اور وہ اگر بارد میں نشن لیتا ہے تو اس کی سالی تیس ریاستی حکومت ہوا ہے یہ کام دن لیتا ہے کیا کسی نے کروایا دردہ برانے شاہد صاحب خبرہ برانے شہر میں بیس پورس اپنے پارمنٹ سینٹر گرز کریکھ ہائی سکول چھپیس سکول کے سرپے سے امارت برگری بیاستی ہوگا فلکنو مارکنٹر کیجی سے پی جی در ملک پہ گولکنڈا جو گولکنڈا جونیر کالیج چنچل گڑا جونیر کالیج فلکنو مار جونیر کالیج کو دیگری کالیج کی ہدازت بھی لڑائی ہم نے کوئی کو ٹاگی کی نکالیج فلکنو مارکنو لوگ پوچھتے نا منیلس کیا کاری کہتا ہوں اس آداد سے لے کے اس آداد تک صرف مسلمانوں کو رکھا وہ بھی آداد دیوست تھے یہ بھی آج کا آداد بھی آپ سے تصدیر پہلے بہتا کہ مہیدی دیوست ہو جو یہ میڈیوں میں نہیں بہتا ہے یہ کامرہ تھے یہ کامرہ تھے گربان سن کمی شنکی کو ان لاغانی کے بار میں آئی مسلمان پس پاندہ آئے نوکی میں پیچھ رہے ہیں پیچھ رہا ہوا ہے روزگان میں پیچھ رہا ہے کہیں صاحب کیا ان لاغانے ونیس سو چاری اسی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہو ذمہ داری سے کہہ رہا ہو راہ ونگانی چھت نہیں رہم پہ تم ونیس سو چاری اسی میں آنیس سوالوں سے خفیہ مراہات کری تھی تو کس نے راہو الگانی تمہارے باہ راہی وغردی میں جاکہ آنیس سو چاری اسی میں خفیہ ملاقات آپ بولے گے الگام الگام نہیں وہ صفیہ ملاقات میں مہرہ ہوا تھا راہی وانیس سوالوں میں وہ مائرہ کھتا کہ الیکشن میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے الیکشن کے بعد شیلہ نیاز تم کرو مہران نہیں رہند ہے مہران سوالوں سے تخدیل پائے گا سوالیاں سے دیکھے راہل ہمیں شاہی کر دیا تو ہمیں شردہ داروں پر رکھائیں گے ہماری طاقت کے سامنے جھکیں گے اور ہم ہن کو جھکائیں گے ہماری طاقت کے سامنے جھکی ان کی حیثیت کیا شاہی کر دانچے گلے میں گلے میں گلے میں گلے اور بھگران ادبر سامنے ادبر سامنے سامنے راہل راہل نشانہ موڑی چھا ہے آج میں مجھے ہم مجھے مجھے ہم بلد ہاتھ نہیں مجھے اس ہم نہیں مردان بانی نے کہا تھا یہ کوئی اور آپ اس کے گلے لے واو 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 صرف یہ چلچو کا بابا راہول گلے ملے اور گیس کی گواری ساگا ہے یہاں ملے چی بہترین جو پیٹرین بے بید دخل بنا ملے چی پیٹرین موسیقی موسیقی